خداونی سمسی میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں سعوتی اشین ہوگ چرچ خداون میں برامید ہوں کہ آپ خداون کے فضل سے اور اس کے رحم سے اس کی حفاظت میں اس کی پناہ میں ہیں اور اس کا فضل آپ پر ہے اور آج اپریل کے مہینے کی دوسری تاریخ ہے اور آج ہم سب مل کر امسال کی کتاب کا دوسرا باپ اپنے لئے تلاوت کریں گے امسال کی کتاب اور اس کا دوسرا باپ اور عزیزو اس وقت میری آپ سے التماس ہے کہ آپ خدا کے پاک کلام کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور خدا کے پاک کلام کو ہم سب مل کر اپنے لئے تلاوت کریں گے کیونکہ امسال کی کتاب حکمت اور دانش کی کتاب ہے اور ہم اسے بہت ساری دانش کی باتیں اپنی زندگی کے لئے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور پھر جب ہم ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں تو ہماری زندگی خدا کے جلال کا سبب بنتی ہے اور خدا وہن کے نام کی تمجیب تعریف اور اُس کی ستائش ہوتی ہے my dear friends and brothers and sisters in jesus christ today is the march second i'm sorry the april second اور آج ہم امسال کی کتاب کا دوسرا باپ we are going to read the book of proverbs chapter 2 we are going to read the book of proverbs in chapter 2 and i humbly request to each and everyone امید ہے hold your bible open your bible with me and we all read together the Book of Proverbs 2 the Book of Proverbs is the Book of Wisdom and today we are again going to receive more blessed cafes from this Ronald Please open your bible with me and we all read together اور ہم سب کٹھے مل کر اس کتاب کو اپنے لئے تلاوت کریں گے اور میں آپ کے ساتھ اردو زبان میں تلاوت کروں گا I'm going to read in اردو language and you read whatever language you have میں دوسرے باپ کی پہلی آیت سے آپ کے لئے پڑھنے جا رہا ہوں چیکٹر ٹو ورس وان اے میرے بیٹے اگر تُو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نکاح میں رکھے ایسا کہ تُو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے بلکہ اگر تُو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو وہ اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پشیدہ خزانوں کی تو تُو خداون کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا تو تُو خداون کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا کیونکہ خداون حکمت بخشتا ہے علم اور فہم اس کے موں سے نکلتے ہیں وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لیے سپر ہے تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے تب تُو صداقت اور عدل اور راستی کو بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا تمیز تیری نگبان ہوگی اور فہم تیری حفاظت کرے گا تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کجگو سے بچائیں جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ تاریکی کی راہوں میں چلیں جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کجروی میں خوش رہتے ہیں جن کی روشیں نہ ہموار اور جن کی راہیں ٹیڑی ہیں تاکہ تجھے بیگانہ عورتوں سے بچائیں یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال کو جاتی ہیں جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا تاکہ تُو نیکوں کی راہ پر چلے اور سادکوں کی راہوں پر قائم رہے کیونکہ راست باز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے لیکن شریر زمین پر سے کارڈ ڈالے جائیں گے اور دگا باز اس سے اکھار پھینکے جائیں گے خداون کے کلام کے پڑے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کی حمد اس کی تعریف اور اس کی ستائش ہو اور یہاں ہم خداون کے کلام میں آج کے دن کے لیے جو آیت اپنے لیے دیکھتے ہیں وہ ہے تو تُو خداون کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا اور چھٹی آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداون حکمت بخشتا ہے علم اور فہم اس کے موں سے نکلتا ہے وہ لوگ مبارک ہیں جو خداون کے آخ خوف کو سمجھتے ہیں اور خدا کے خوف میں اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں کیونکہ خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ اور خدا کی معرفت کو حاصل کریں گے اور پھر آگے لکھا ہے کیونکہ خداون حکمت بخشتا ہے حکمت اور دانش صرف خدا کے پاس ہے عزیزو آج ہم یہ بات اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی روشنی میں چلیں اس کے حکموں کو مانیں ہم خدا کے خوف میں اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں اور میں آپ کے لیے دوسرے باپ کی پانچویں اور چھٹی آیت جو ہے اس کو انگلیش بائبل میں سے بھی آپ کے لیے جو ہے وہ تلاوت کروں گا پانچویں آیت میں لکھا ہے ہم یہاں خداون کے کلام میں سیکھتے ہیں from his mouth come knowledge and understanding یعنی خدا کے موں سے جو ہے وہ حکمت کی باتیں جو ہے وہ نکلتی ہیں اور خدا کے موں سے ہم جو ہے وہ knowledge جو ہے یعنی خدا اپنے لوگوں کو knowledge جو ہے وہ بخشتا ہے عزیزو ہم آج خدا کا شکر کرتے ہیں ان حکمت کی باتوں کے لیے جو ہم نے خداون کے کلام میں سے جو ہے وہ اپنے لیے سیکھی ہیں اور آج جو ہے وہ ہم کلسیوں کے خط کی طرف جو ہے وہ لوٹیں گے کیونکہ میں آپ کے ساتھ کلسیوں کے خط میں سے بھی خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ہم بائبل سٹریڈی کے وسیلے سے خدا کے کلام کی ان باتوں کو اپنے لیے سیکھتے ہیں اور آج ہم پندرویں آیت سے جو ہے وہ تلاوت کرنے جا رہے ہیں کلسیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی پندرویں آیت سے ہم بیسویں آیت تک تلاوت کریں گے ام گوئنگ تو رید فر یو کلوشین چیپٹر ون ورسز فیفٹین تو ٹوانی دا بوک آف کلوشین چیپٹر ون ورسز فیفٹین تو ٹوانی کلسیوں کا خط اور اس کا پہلا باب اس کی پندرویں آیت سے بیسویں آیت تک ہم اپنے لیے تلاوت کریں گے سو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خدا کے پاک کلام کو میرے ساتھ کھولیں اور ہم یہاں خداون کے کلام میں سے ان آیات کو اپنے لیے تلاوت کرتے ہیں لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مقصود کر لیا اور ایم ساری ایم رانگ پیج آہ Мы ہمیں گے گے گھر لیے تلاوت کریں گے تو کلشیوں کے خط میں سے ہم اپنے لیے پہلا باب اور اس کی پندھرمی آیت سے علاوہ کریں گے ونس اگین پلیز فرگیب می وہ اندے کے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلود ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوں یا اندے کی تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات یہ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہیں اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے اور وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلو اٹھا تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اس میں سکونت کرے اور اس کے خون کے سباب سے جو سلی پر بہا سلا کر کے سب چیزیں چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے خواہ و زمین کی ہوں خواہ و آسمان کی خدا ان کے کلام میں سے میں آپ کے لیے انگلیش میں بھی پڑھنے جا رہا ہوں اور انگلیش ٹرانسلیشن میں اس طرح سے لکھا ہے اور اس کے ساتھ چیزیں he is the head of the body the church he is the beginning and the firstborn from the dead that in everything he might be preeminent for in him all the fullness of God was pleased to dwell and through him he reconciled to himself all things whether on earth are in heaven making peace by the blood of his cross this is the word of the Lord خداون کے کلام کے لئے خدا کا شکر ہو اس کے نام کی تعریف ہو اور عزیزو آج ہم کلشیوں کے خط میں سے جو بات اپنے لئے سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے the divine nature of Jesus Christ the divine nature of Jesus Christ یعنی خداونی اس مسیر کی الوہیت کے بارے میں اس کی اللہی نیچر اور فطرت کے بارے میں ہم جو ہے وہ دیکھنے جا رہے ہیں اور ہم یہاں خداون کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ Jesus is not only equal to God He is God یعنی ہم خداون کے کلام میں سے کیا بات سیکھتے ہیں کہ خداونی اس مسیر جو ہے وہ صرف not equal to God یعنی خدا کے برابر نہیں بلکہ He is God اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا یعنی اس مسیر جو ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے اور عزیزو جب ہم خداون کے کلام میں سے مقدس پاروس رسول کا خط جو اس نے فلپی کی اکلیسیا کو لکھا ہے دبوکہ فلپین چپٹر ٹو ورز سیکس دوسرے باپ کی چھٹی آیت کو جب ہم اپنے لئے تلاوت کرتے ہیں دوسرے باپ کی چھٹی آیت تو وہاں لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا یہاں پاروس رسول یہ بیان کرتا ہے خدا یہ سمسی کے لئے کیونکہ ہم یہ بات آج آپ نے لئے سیکھ رہے ہیں کہ جیزس کرائیسٹ is not only equal to god he is god اور رسول یہاں کہتا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا اور انگلیس میں لکھا ہے who though he was in the form of god do not count equal with god a thing to be great تو ہم یہاں خداون کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ خداون یہ سمسی خدا ہے جب ہم اس کی الوحیت جب ہم اس کی divinity کی بات کرتے ہیں تو ہم آج یہ بات سیکھتے ہیں کہ خداون یہ سمسی خدا ہے اگر میں آپ کے ساتھ یہنہ کی انجیل میں سے جو ہے وہ آپ کے لئے تلاوت کروں تو ہم یہنہ کی انجیل اور اس کا دسوہ باب اور اس کی تیس اور 38 آیت کو آپ نے لئے جو ہے وہ دیکھیں گے آئیے میرے ساتھ یہنہ کی انجیل کو کھولیں اور اس کے دسمے باب کو یہنہ کی انجیل کا دسمہ باب ہم اپنے لئے جو ہے وہ کھولیں گے اور وہاں ہم خداون کے کلام میں سے دو آیات جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم تیس اور 38 آیت جو ہے اس کو جو ہے ہم اپنے لئے جو ہے وہ دیکھیں گے تو تیس آیت میں ہم خداون کے کلام میں یہ بات سکھتے ہیں مسیح خداون کے لفظ ہیں the word of my savior lord jesus christ میں اور باپ ایک ہیں خداون یہ مسیح کے لفظ کیا ہے میں اور باپ ایک ہیں i and father are one اور پھر جب ہم 38 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو مگر ان کاموں کو تا یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں دیکھن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو مگر ان کاموں کا یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں تو یہاں ہم خداون کے کلام میں 38 آہت جو ہے ورس 38 میں لکھا ہے but if i do them even though you do not believe me believe the works that you may know and understand that the father is in me and i am in the father یعنی خداوند اس مسیح کے بارے میں ہم خداوند کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ وہ خدا ہے اور عزیزو اگر آپ اسی یحنہ کی انجیل کو جو ہے میرے ساتھ رہیں گے اور ہم اس کو جب بار میں باپ میں اپنے لیے دیکھیں گے chapter 12 verse 45 تو وہاں ہم خداوند کے کلام مقدس میں 45 میں آئے 45 verse جو ہے وہاں ہم ایک بار پھر خداوند اس مسیح کے بارے میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور یہاں مسیح خداوند کے الفاظ ہیں the words of my and your savior jesus christ اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے these are the words of the jesus christ اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے اور 45 آیت میں لکھا ہے and he who sees me sees him who sent me اور پھر ہم جب چود میں باپ کو دیکھتے ہیں تو اسے ایک لمبا passage ہے and میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ خدا کے پاک کلام میں سے اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں the gospel according to john chapter 14 verse 1 to 11 اور یہ ایک لمبا chapter ہے passage ہے اور میں اس کو آپ کے لیے تلاوت نہیں کر رہا آپ خود اس کو جو ہے نوٹ کر لیں آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں he not only reflect god but he reveals gods to us یعنی وہ خدا کا صرف ظہور ہی نہیں ہے بلکہ وہ خدا کو ہم پر ظاہر کرتا ہے یعنی ہم یہاں یہ بات سکھتے ہیں کہ جب رسول کلسے کی کلیسیہ سے جو مخاطب ہے تو وہ ان سے جو ہے یہ بات ہم یہاں پر سکھتے ہیں کہ وہ خدا من یہ سمسی کے بارے میں یہاں یہ بات کر کے کہ وہ اندھے کے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلود ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہوں یا زمین کی دھے کی ہوں یا اندھے کی تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات یہ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں عزیز و ہم یہاں یہ خدا من کے کلام میں سے سیکھتے ہیں اور ہمیں یہ بات آج ان آیات کے تناظر میں جو ہے وہ سیکھنی ہے وہ جاننا ہے کہ خدا من یسم سی خدا ہے ہم اس کی الوہیت کے بارے میں ہم اس کی ڈیوینٹی کے بارے میں جو ہے وہ سیکھنی ہے کہ پاروس سور جب کلسیوں کی کلیسیا سے مخاطب تھا اس چرچ کے ساتھ مخاطب تھا تو اس چرچ کے اندر ایک حیرسی تھی ایک کلٹ تھی ایک بدت تھی جو چرچ کا جو ایمان تھا اس کو جو ہے وہ ٹویسٹ کر رہے تھے اور میں آگے چل کر آپ سے بات کروں گا اور آج میں صرف دو آیات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پندرمی اور سولمی آیات اور پھر ہم کل جو ہے سترمی آیت سے جو ہے وہ آپ نے لیے دیکھیں گے اور اب ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہی نائٹ اونلی ریفلیکٹ گارڈ بٹ ہی رویلز گارڈ ٹو اس یعنی وہ صرف خدا کو ہم پر جو ہے وہ ظاہر جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ خدا باپ کو ہم پر رویل کرتا ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ ہو گارڈ ایز اور جب ہم خداون کے کلام مقدس میں سے یہنہ کی انجیل کی طرف پھر سے راغب ہوتے ہیں ہم لوٹتے ہیں یہنہ کی انجیل کی طرف اور ہم اس کے پہلے باپ میں جب آپ نے لیے دیکھتے ہیں یہنہ کی انجیل کا پہلا باپ تو وہاں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ پہلے باپ کی جو اٹھارویں آیت ہے میں اس کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کروں گا یہنہ کی انجیل اور اس کا پہلا باپ اور اس کی اٹھارویں آیت اور یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ آیت جو ہے یہ زبانی آتی ہوگی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا ایک کلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا ہے تو ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ خدا من یسم سی جو ہے وہ خدا کو ہم پر رویل کرتا ہے ہم پر ظاہر کرتا ہے اور اگر آپ یہنہ کی انجیل کے چود میں باپ کو دیکھتے ہیں اور اس کی نامی آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں چود میں باپ اور اس کی ہم نامی آیت کو آپ نے لیے دیکھتے ہیں تو وہاں خدا من کے کلام مقدس میں ہمیں اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے اور یہنہ کی انجیل اور اس کا چود میں باپ اور اس کی نامی آیت یسو نے اسے کہا ہے فلپس میں اتنی مدد سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تو مجھے نہیں جانتا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا تو کیوں گھر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا اور نامی جیسوس said to him have i been with you so long and yet you do not know me فلپ he who has seen me has seen father how can you say show us the father کہ تو ہمیں باپ کو دکھا اور عزیزو ہم یہاں خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی ستائش جو ہے وہ کرتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ ہم پر زاہد کرتا ہے یہ خدا کی بڑی بخشش ہے کہ خدا کا پاک کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے as a supreme over all creation he has all the priority and authority and he came from heaven not from the dust of the earth یعنی ہم خدا کے بارے میں جو ہے وہ کیا سیکھتے ہیں یہاں کہ as a supreme over all creation خدا من یہ سمسی جو ہے وہ ساری کائنات پر supreme ہے he is the supreme authority کیونکہ خدا من کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلود ہے کیونکہ اس میں سب چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوں یا ان دیکھی تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اقتیارات سب چیزیں اس کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں so ہم خدا من کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ jesus christ is a supreme authority and he is a supreme over the universe اور عزیزہ جب ہم خدا من کے کلام میں سے پہلا کرنٹھیوں اور اس کا پندرمہ باب اور اس کی سنتالیسویں آیت کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں آہ دس سیکنڈ آم ساری فرسٹ کرنٹھیان چپر فیپٹین ورس پورٹی سیون تو جب ہم خدا من کے کلام میں سے مقدس پالوسرس رسول کا خط جو اس نے کرنٹھس کی کھلیشیا کو لکھا ہے اس میں جب ہم پہلے خط میں اور اس کے پندرمہ باب کی سنتالیسویں آیت کو جو ہے وہ اپنے لیے دیکھتے ہیں تو وہاں خدا من کے کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا اور دوسرا آدمی اسمانی تھا کیونکہ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ جیسوس کرائیسٹ was not from the dust he was from above وہ خدا کی طرف سے تھا اور یہاں سنتالیسویں آیت میں لکھا ہے پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا اور دوسرا آدمی اسم جہاں وہ آسمانی تھا ورس فورٹی سیم the first man was from the earth a man of dust the second man is from heaven خدا منی اسمسی جو ہے وہ آسمان سے تھا اور ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں he is lord of all وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کے قبضہِ قدرت میں ہے یعنی lord کا مطلب ہے کہ وہ master ہے وہ جو ہے سب چیزوں کا جو ہے وہ خداون ہے اور ہم رومیوں کے خط کو جب اپنے لیے آہ کھولتے ہیں پالوسرسول نے جب رومیوں کی آہ کلیشیا کے نام خط لکھا تو اس کے نام باپ میں وہ آہ جب مخاطب ہوتا ہے آہ روم کی کلیشیا سے تو ان کو بہہو ایک میسیج جو ہے جب وہ بھیج رہا ہے تو نام باپ ہے اس کی پانچ ویاں تھا رومن چپٹر نائن ورس فائی تو وہاں خداون کے کلامِ مقدس میں لکھا اور قوم کے بزرگ ان ہی کے ہیں اور جسم کی روح سے مسیح بھی ان ہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور اب تک خداِ مامود ہے اس بات کو نوٹ کریں اور قوم کے بزرگ ان ہی کے ہیں اور جسم کی روح سے مسیح بھی ان ہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور اب تک خداِ مامود ہے پانچویں آیت میں لکھا ہے ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی ستائش کرتے ہیں کہ خدا ونیس مسیح خداِ مامود ہے اور جب ہم دسویں باپ کو دیکھتے ہیں تو دسویں باپ کی گیارمی آیت سے تیرمی آیت تک دسویں باپ کی گیارمی آیت سے تیرمی آیت تک لکھا ہے نامہ رومنس چپٹر ٹین ورس الیون ٹو تھرٹین چنانچہ کتابِ مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا اور ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے یہ بات سیکھتے ہیں اور میں گیارمی آیت سے انگلیش میں بھی پڑھنے جا رہا ہوں جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا عزیزو ہم یہ آج خدا کے کلام کی روشنی میں آپ نے لیے سیکھتے ہیں کہ نجات خداوند یسمسی کے وسیلے سے ہے اور میں نے پچھلے کئی دنوں سے یہ بات آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں کہ خداوند یسمسی کے بغیر نجات نہیں آسمان کے تلے زمین پر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے وہ نجات پائیں اور عزیزو ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں جب اس حقیقت کو آپ نے لیے سیکھتے ہیں مسیح خداوند کی روحیت کے بارے میں سیکھتے ہیں تو ہم یہ بات سیکھتے ہیں اور ہم یہاں خداوند کے کلام میں سے اپنے لیے عبرانیوں کے خط کو جب آپ نے لیے دیکھیں گے تو اس کے ساتھ میں باپ کی پچیسویں آیت سے اٹھائیسویں آیت تک میں آپ کے لیے جو ہے وہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ بائبل مقدس آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ بھی خدا کے پاک کلام کو جو ہے وہ میرے ساتھ کھولے ہوئے ہیں میرے ساتھ جو ہے وہ آپ تلاوت کر رہے ہیں ہم ریلی گریٹفل میں نے بھائی اسلم رحمت کو جو ہے دیکھا ہے بھائی اسلم بن رزیہ خداوند آپ کو برکت دے خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو خداوند کا فضل آپ کے ساملے حال رہے اور ساتھویں ساتھنا باپ جو ہے اس کی میں پچیسویں آیت سے آپ کے لیے جو ہے وہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور پچیسویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتا ہے وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفایت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے اور چھبیسویں آیت میں لکھا ہے چنانچہ ایسا ہی سردار کائن ہمارے لائق بھی تھا جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو ستھائیسویں آیت میں لکھا ہے اور ان سردار کائنوں کی مانت اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانی چڑھائے چونکہ اسے وہ ایک ہی بار گزران کر جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا اٹھائیسویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ شریعت و کمزور آدمیوں کو سردار کائن مقرد کرتی ہے مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا ہے عزیزو جب ہم پچیسویں آیت سے انگلیش میں دیکھتے ہیں تلکہ ہے start کرتا ہے کہ موسیقی اور ہم یہاں خداون کے کلاب میں سیکھتے ہیں کہ خداون کے سمسی جو ہے وہ کمپلیٹلی ہولی ہے اور وہ اس قبل تھا کہ وہ میرا اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دے سکے اور چاندہ یاد اور ہیں وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ خدا کے کلاب میں سے پڑھ سکتے ہیں آپ نے زمینے چیزوں میں اپنے نوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے زمینہ ہے خداون کے جو ہے جوxe میں کر سکتے ہیں اپنے نوٹ کے سلچے ہیں بات کر سکتے ہیں آپ جو چیز میں خدا کے زمینہ語 شاiot میں کہ آپ پہل آپ کے دور کی خدافد ہو چیز میں آیت he has authority to judge the world یعنی اس کے پاس کیا ہے عدالت کرنے کا اختیار ہے he has authority to judge the world why he has authority عزیز و ہم کلسیوں کے خط میں جو ہے وہ اپنے لیے پڑھ رہے تھے کہ یہ اختیار کیوں ہے اس کے پاس کہ وہ دنیا کی عدالت جو ہے وہ کر سکتا ہے اور ہم خداون کے کلام مقدس میں یہاں جو ہے پہلے بات کی پندھرمی اور سولمی آیت میں پڑھ رہے تھے کہ وہ اندے کے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلود ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں یا آسمان کی ہوں یا زمین کی دے کی ہوں یا اندے کی تخت ہوں یا ریاستے یا حکومتے یا اختیارات authorities سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں تو عزیزوں ہم جب خداون کے کلام مقدس میں سے رومیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی سولمی آیت کو دیکھتے ہیں تو رومیوں کے خط کے دوسرے باب کی سولمی آیت کو جب ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں تو وہاں ہم اس بات کو اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ خداون یسو مسیح کے پاس اختیار ہے عدالت کرنے کا اور ہم یہاں رومیوں کے خط کے دوسرے باب میں رومنس چپٹر ٹو ورس سیکسٹین تو ہم سولمی آیت کو اپنے لیے جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ کریں گے جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسو مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا خداون یسو مسیح کیا کرے گا وہ اپنی ججمنٹ دے گا کیونکہ یہاں سولمی آیت میں I'm going to read in English on the day when according to my gospel God judges the secret of men by Christ Jesus خداون یسو مسیح کے وسیلے سے جو ہے وہ عدالت کرے گا مسیح خداون کے اپنے لفظ ہیں کہ باب کسی کی عدالت نہیں کرتا اس نے عدالت کا اختیار بیٹے کو دیا ہے اور مسیح خداون نے کہا کہ یہ اختیار میں جو چھین کر نہیں لیتا بلکہ مجھے دیا گیا ہے اور جب آپ امال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں امال کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا باپ نے یسو مسیح کو مردوں میں سے زندہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ عدالت کا اختیار رکھتا ہے اور یہ عدالت کرے گا اور پھر ہم یہ بات سیکھتے ہیں یعنی خداون یہ سمسیح جو ہے وہ سب پر کیا ہے سپریم ہے اور یہاں پر لکھا ہے وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یا وہ چیزیں جو ہم کو نظر نہیں آتی ہیں ان تمام جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم خداون کے کلام میں سے اپنے لیے جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ خداون یہ سمسیح جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں یا جو ہمیں نظر نہیں آتی ویزبل این ویزبل چیزیں جو ہیں ان کے پر جو ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا سپریٹ اینڈا ورلڈ یعنی ہم آگے چل کر میں یہ بات آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ جو وہاں پر ہیرسی تھی ان کا اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو کیا تھا اور اس پوائنٹ آف ویو کو اس اثر کو ظاہل کرنے کے لیے مقدس پالوس رسول جو ہے وہ کلسیوں کی کلیسیا سے مخاطب ہے اور ان سے وہ کہہ رہا ہے کہ جو آثورٹی ہے جو اختیار ہے وہ خداونی سمسی کے پاس ہے اور آسمان کا بھی اور زمین کا بھی اور اگر کچھ چیز زمین کے نیچے بھی ہے تو ہم یہاں لگا ہوں سپریٹوس ورلڈ کی بات اس نے کی ہے اور اس نے یہ کہا کہ اب ضرورت کس بات کی ہے کہ جو کلسے کی کلیسیا کے لوگ ہیں انہیں کیا کرنا ہے انہیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونا ہے اور ان کا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ انہیں اس بات پر یقین کرنا ہے believe in the deity of jesus christ مسیح خدا مند کی جو الہیت ہے اس پر انہیں جو ہے وہ یقین رکھنا ہے اس کی آثورٹی اس کے اختیار پر جو ہے وہ یقین رکھنا ہے اور اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ خدا مند اس مسیح جو ہے وہ uh he is not equal just equal to god but he is uh god uh the heresy وہاں پر کیا تھی the heresy uh جو وہاں پر تھی کہ spirit is good good and matter is evil and because the false teacher uh believed تو وہ کہا یہ یہ جو ہے جو فالس uh teacher تھے جو جو جھوٹے استاد تھے ان کا جو ہے وہ یقین یہ تھا اور یہ تعلیم جب وہ دے رہے تھے تو وہ چار باتیں جو ہے ان کے اس تعلیم کے تھے کہ جو ہے جو spirit ہے وہ ٹھیک ہے اور جو matter ہے یعنی جو مادی چیزیں ہیں وہ evil ہیں اور ہم یہاں خدا مند کے کلام مقدس میں سے ان چیزوں کا ذکر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں جو ہیرسی تھی وہ کیا تھی جو ہیرسی تھی جو بدت تھی آہ پا آہ کلسے کی کلیشیا کے آراؤن یا کلیشیا کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو اس بات کو آہ جو ہے وہ پر موڈ کر رہے تھے اور رسول ان کو کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اس نے مسید خدا مند کی authority کا ذکر کیا اور ہیرسی کے جو ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس کے چار پلر تھے یا چار آہ جو ہے وہ بنیادی نقاط تھے تو وہ یہ تھے believing that matter is evil پہلی بات یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو matter ہے جو مادی چیزیں ہیں یہ evil ہیں فالس تیچر argue that god would not have come to earth as a true human being in a bodily form تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں جو مادی چیزیں جو ہیں یہ تو evil ہے اور یہ تعلیم دے رہے تھے کہ god would not have come to the earth as a true human being in the body form تو خدا جو ہے وہ انسان کے روپ میں زمین پر نہیں آ سکتا کیونکہ خدا تو پاک ہے اور وہ کیسے جو ہے وہ گناہ لودہ دنیا میں آئے گا تو دوسری بات جو وہ کر رہے تھے جو ہیرسی تھی یا غلط تعلیم پھیلائی جا رہی تھی غلط تعلیم پھیلانے والے جو تھے فالس تیچر جو تھے وہ دوسری بات یہ تھے they believe that god did not create the world because he would not have created evil انہوں نے کہا خدا نے دنیا کو نہیں بنایا ہے کیونکہ خدا جو ہے وہ کوئی بری چیز جو ہے وہ نہیں بنا سکتا کیونکہ خدا جو ہے وہ تو پاک ہے paul proclaimed that jesus christ who was also god in flesh is a creator of both heaven and earth اور خدا کا بندہ مقدس پالو سے سور کلسی کی کلیسیہ کو اور غلط تعلیم کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ بات ان سے کر رہا تھا they believe that god did not did not created the world because he would not have created evil paul proclaimed that jesus christ who was also god in flesh خدا جسم میں خدا ہے اور ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں کہ the creator of both heaven and earth اور وہ آسمان اور زمین دونوں کا کیا ہے مالک اور خالق ہے تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی they said that christ was not the unique son of god but rather one of many intermediaries between god and the peoples انہوں نے کہا کہ وہ unique نہیں ہے خدا انہوں نے یہ سمسی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا اور جو تعلیم جو وہ دے رہے تھے وہ یہ تھی کہ they said that christ was not the unique son of god وہ خدا کا unique son نہیں ہے اور یہ تعلیم آج بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے یہ ہوا witness یہی کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے لیکن وہ راست بازے سے اس کو خدا کا بیٹا کہہ لینا جائز ہے اور میری عزیزو آپ سے گزارش ہے جہاں جہاں آپ مجھے سن رہے ہیں میری آپ سے التماث ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہے جو غلط تعلیم پھیلاتے ہیں اور ہم یہاں خدا ان کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ تعلیم جو ہے یہ کلسیوں کی کلیسیا کے عرد گرد بھی گھوم رہی تھی اور پاروس رسول ان کے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے اس نے یہ خط جو ہے کلسی کی کلیسیا کو لکھا تو یہاں ہم خدا ان کے کلام مقدس میں یہ بات جو ہے وہ آپ نے یہ سیکھتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلود ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوں یا اندے کی تخت ہوں یا ریاستے یا حکومتے یا اقتیارات سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمیں اس ایمان پر قائم رہنا ہے اور چوتھی بات اور آخری بات یہ ہے اور ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ خداونی اسمسی کیا ہے وہ نجات کی سورس نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نجات کا وسیلہ نہیں ہے لیکن بائبل مقدسوں میں یہ سکھا رہی ہے اور خدا کے کلام لکھے کہ کوئی دوسرا نام ہے ہی نہیں جس کے وسیلے سے ہم تعلیم نجات جو ہے وہ پائیں یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے اور رسول بار بار یہ کہتا ہے کہ جو کوئی خداون کا نام لے گا وہ نجات پائے گا نجات خداونی اسمسی کے وسیلے سے ہے انسسٹنگ ڈیٹ پیپل کوڈ فائنڈ گارڈ اونلی تھرو سپیشل ڈا سیکرٹ نالیج ان کانٹریسٹ اس کے مقابل پالوس کیا کہتا ہے کیونکہ گریگ کا ایک لفظ ہے گنویسس تو وہ یہ جو ہیں یہ لوگ کہتا ہے کہ صرف ہم خدا کو علم کے وسیلے سے جو ہے وہ جو ہے وہ پاس سکتے ہیں پال اوپنلی پروکلیم دا وی آف سیلویشن دا وی آف سیلویشن تو بی تھرو کرائیسٹ آلون پال کنٹینیو تو برنگ آرگیومنٹ بیک تو کرائیسٹ وینوی شیر دا گوڈ نیوز وی ٹو مست کیپ دا فوکس آن کرائیسٹ تو اس نے کہا کہ خداون یہ سمسی جو ہے اس کے بغیر نجات نہیں اور یہی جو ہے وہ خوشخبری ہے یہی انجیل ہے یہی گاسپل ہے فرشتے نے کیا کہا تھا تو اس کا نام یسور اکنار وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا وہ کیا کرے گا وہی جو ہے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اور آج ہم یہ بات اپنے لیے سکھتے ہیں کہ نجات صرف اور صرف اور صرف خداون یہ سمسی کے وسیلے سے ہے خداون یہ سمسی کے اپنے لفظ ہیں کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا اور اگر خداون یہ سمسی ہمیں محاف نہ کرے تو ہم معافی نہیں پاسکتے اور اگر ہم معافی نہیں پاسکتے تو پھر ہم یہ بات اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ پھر ہم جو ہے وہ نجات بھی نہیں پاس سکتے ہیں اور عزیز خداون یہ سمسی نے صلیب پر اسی لیے جب پہلی بار اپنا موں کھولا تھا تو خداون یہ سمسی کے لفظ یہ تھے کہ آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں کیونکہ مسیح خداون نے throughout اپنی جو اس کی منسٹری تھی تین یا ساڑھے تین سال کی معافی کی بات خداون یہ سمسی کرتے رہے اور عزیزو ہم آج خداون کے قلام میں سیکھتے ہیں کہ اس نسلی پر بھی اس بات کو جو ہے وہ پورا کیا ہے اور ہم یہاں آج یہ بات سیکھتے ہیں کہ مسیح خداون کی جو علوہیت ہے مسیح خداون کی جو ڈیئیٹی ہے اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ our Christian faith is a hollow and misdirected and meaningless اگر ہم یہ ایمان نہیں رکھتے کہ خداون یہ سمسی جو ہے وہ واحد نجات کا ذریعہ ہے تو پھر کہ our Christian faith is a hollow and misdirected and meaningless اس کے پھر کوئی معنی نہیں رہ جاتے پھر ہمارے مسیح ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور عزیزو ہم یہ بات سیکھتے ہیں this is a central truth of the Christianity اور یہ مسیحت کا مرکزی سچائی ہے کہ خداون یسم سی جہان کا منچی ہے یہ ہونا کنجیل اور اس کا تیسر باپ اس کی سولویں آیت آپ سب کو زبانی آتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دکھا ہے کہ مسیح خداون جو ہے وہ اس زمین پر خدا کی محبت کے ظہار میں آیا تاکہ جو کو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور عزیزو ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ we must oppose those who says that jesus merely a prophet are a good teacher ہمیں ان لوگوں کو oppose کرنا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداون یسم is jesus merely a prophet are a good teacher کہ وہ ایک اچھا استاد ہے وہ ایک نبی ہے یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے اور آج مجھے میرے استاد محترم ریون ڈاکٹر خیال ناصر یاد آ رہے ہیں ان کا ایک بہت جو ہے مشہور معقولہ ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ سمسی محض ایک نبی ہے تو پھر آپ یہ بات جان لیں کہ مسیح نام کا شخص جو ہے وہ دنیا میں نہیں آیا اگر آپ صرف اور صرف مسیح کو ایک نبی کے روپ میں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ مسیح نام کا آدمی یا شخص زمین پر نہیں آیا تو عزیزو ہم یہاں یہ بات جو ہے وہ آج آپ نے لیے سیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس بات کی تعلیم دینی ہے اس تعلیم اس بات کی تعلیم جو ہے آپ نے لوگوں کو دینی اور خود بھی ہم نے خدا کے کلام سے یہ نالج جو ہے وہ حاصل کرنا ہے کہ خداون یہ سمسی کائنات کا مالک اور خالق ہے وہ کائنات کا کریٹر ہے he's the creator of the entire universe and he has authority to judge اور پھر ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ everything is in his control and in his authority اور عزیزو آج ہم یہاں پر جو ہے یہ بات آپ نے سیکھتے ہیں کہ خداون یہ سمسی خدا ہے because the false teacher believed that the physical world was evil that they thought that god himself could not have created it if christ were god and they a reason he would be in charge only of the spiritual world but paul explained that all the thrones kingdoms rulers and authorities of both a spiritual and physical world were created by and are under the authority of christ himself this include not only the government but also the spiritual world that the heretics was so concerned about and christ has no equal and no rebel he is the lord of all تو اس نے کہا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر وہ خدا ہے نا تو پھر وہ اس زمین کو نہیں وہ اس نے اگر کوئی بنائی ہے چیز تو اس نے کوئی روحانی چیزیں بنائی ہوئی جسمانی نہیں تو خداون کا بندہ مقدس پاروس حصول اس تعلیم کے خلاف جو ہے اس نے جو ہے یہ خط جو ہے کرسیوں کی کلیسے کو لکھا اور ان پر واضح کیا کہ مسیح کون ہے مسیح کی authority کیا ہے مسیح کا اختیار کیا ہے اور عزیزو ہم آج یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے دور رہیں جو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ مسیح خداون خدا نہیں ہے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح کے بغیر بھی نجات ہے اور لوگ بھی نجات دے سکتے ہیں مسیح واحد جو ہے وہ ذریعہ ہے جب آپ تموتیوس کے خط کو پڑھتے ہیں تو وہاں پاروس حصول جب تموتیوس کو خط لکھتا ہے تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ خدا ایک ہے خدا اور انسان کے درمیان درمیانی بھی ایک ہے یعنی خداون یسو مسیح he is the only mediator he is the only savior there is no salvation beside him اس کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے نجات اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا خداون یسو مسیح ہے ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور اس تعلیم کو عام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے خداون کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو اور یہاں آج کی بائبل سٹیڈی کو ہم جو ہے وہ پاس دیں گے اور کل پھر میں آپ کے ساتھ جو میں وہ ستر وی آیت سے بیس وی آیت تک آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا اور عزیزوں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جو اس وقت آن لائن میرے ساتھ ہیں اور میری آپ سے التماس ہے میں کیوں بار بار لفظ التماس استعمال کرتا ہوں اس لیے کہ پالوس رسول اس لفظ کو پسند کرتا تھا جب آپ اردو بائبل کو پڑھتے ہیں تو وہاں بار بار یہ لفظ التماس کا مطلب ہے ریکویسٹ کرنا فیس مائے ہمبر ریکویسٹ کہ آپ اس تعلیم کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ بڑھنے دیں ان لوگوں کے ساتھ یہ بات رکھیں کہ ہم اس لیے خدا ان کے سمسی کو نہیں مانتے ہم we not believe jesus christ that he is a prophet we believe that he is a god and he is the source of salvation خدا ان کی اسلامتی آپ کے ساتھ ہو اور اب وقت ہے کہ ہم دعا کے لیے اپنے سر جو ہیں ان کو ہم خدا ان کے حضور جکائیں گے اور ہم دعا کریں گے اور عزیزوں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں کرونا وائرس کے لیے دعا کرنی ہے اور ہمیں کرونا وائرس جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے ہمیں دعا کرنی ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو کوئی بیمار ہیں ہمیں انہیں جن کو آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ جہاں کہیں ہیں آپ اپنے اردگرد جو بیمار ہیں آپ ان سے واقف ہیں اور آپ ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا کریں اور ہم جو ہے وہ دعا کریں گے اپنی سٹی لاس ویگس کے لیے اور آپ جس جس شہر میں ہیں اور جس جس سٹیٹ میں ہیں آپ اس کے لیے دعا کریں اور پھر ہم یونائٹس سٹیٹ کے لیے دعا کریں گے ہم اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کریں گے چرچ کے لیے جو نہ صرف یونائٹس سٹیٹ میں ہے بلکہ دنیا میں پھیلا ہوا چرچ جو عالمی چرچ ہے ہم اس کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے ہم پاکستان کیونکہ ان کا نام میں نے اس لینڈیا کہ وہاں پر اس وقت زیادہ جو ہے وہ کرونا وائرس کا جو ہے وہ پریشر یعنی زور ہے اور جہاں جہاں کرونا وائرس کی موجودگی ہے ہم ان ملکوں کو خدا ان کے سامنے یاد کریں گے اور اس وقت ہم اپنے تمام خاندانوں کو یاد کریں گے اپنے بچوں کو اپنے عزیزوں کارب کو اپنے پیاروں کو خدا ان کے سامنے یاد کریں گے اور آج بالخصوص میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو لوگ گروسی سٹور پر کام کرتے ہیں یعنی والمارٹ پر کام کرتے ہیں یا وہ سیم کلاب پر یا کانس کو یعنی جتنے بھی گروسی سٹورز ہیں جہاں جہاں یا جتنے بھی جو ہے وہ اسینشل بزنس ہیں ہم ان سب کے لیے جو ہے خدا ان سے دعا کریں گے کہ خدا جو ان پر کام کرنے والے ہیں خدا انہیں اپنی حفاظت میں اور اپنی پناہ میں رکھے اور اس کے ساتھ جو میرے پاس جو پریئر ریکویسٹ ہیں میں ان کو بھی جو ہے آج ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے ہم بین التیکہ کے لیے خدا ان سے دعا کریں گے ہم خدا ان کے حضور دعا کریں گے شازیہ کے لیے ہم دعا کریں گے بین رشیدہ کے لیے جو فیلیڈلفیا میں ہے اور ہم بین شیلڈی کے لیے اور ان کی بہن کے لیے خدا ان سے بالخصوص دعا کریں گے جو پاکستان گئی اور وہاں وہ کرونا وائرس کی ذات میں ہیں ہم ان کے لیے جو ہے وہ خدا ان سے جو ہے وہ دعا کریں گے اور اسی طرح سے میں نے کل بھی آپ کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ میرے بڑے قریبی فیملی فرنڈز تھے دوست تھے بھائیوں کی طرح تھے ان کی وائف جو ہیں ہینا اختر خداوند میں کال سو گئیں ہم ان کے لیے جو ہے تسلی کے لیے دعا کریں گے اور ایک اور ہمارے بڑے بزرگ تھے برکت مسیح گیل وہ بھی خداوند میں سو گئے ہیں ہم ان کے لیے بھی ان کے عزیز و قارب کے لیے ان کی تسلی کے لیے خداوند سے جو ہے وہ دعا کریں گے اور اس طرح ہم جتنے ہمارے عزیز ہیں ہمارے دوست ہیں جو اس ملک کے اندر مختلف شہروں میں آباد ہیں ان سب کے لیے ہم جو ہے وہ خداوند سے دعا کریں گے اور میری آپ سے گزرش ہوگی کہ آپ میرا نمبر جو ہے وہ نوڈ کر سکتے ہیں 702-901-2422 702-901-2422 اور آپ جو ہے بزریا ٹیکس اپنی پریئر ریکویسٹ جو ہے وہ جو ہے وہ مجھے بھیج سکتے ہیں اور پھر ہم یہاں ویگس میں ان سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے آپ کی مراجاتیں جو ہیں انہیں خداوند کے سامنے رکھیں گے اور ہمیں چرچ کے لیے تمام ڈاکٹر نرسز تمام اداروں کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی ہے سو آئیے ہم خداوند کے حضور چکے اور دعا کریں دلویر آپ اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں اور جب میں دعا کرتا ہوں تو میری آپ سے گزارش ہے آپ جو ہے دعا میں میرے ساتھ ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ دعا کریں اور جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے ساتھ کیا ہے اور ٹینہ بھی میرے ساتھ جو ہے موجود ہے ہم سب جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے بینلتی کا آپ کالو راڑو سے ہمیں جائن کیے ہوئے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ بھائی ارشد آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ان تمام مناجاتوں کو خداوند کے حضور رکھیں بھائی اسلام رحمت ایک پر پھر آپ کو بہت بہت سلام آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ دعا کریں آئیے ہم خداوند کے سامنے چھکیں اور دعا کریں مسیح یسو میں ہمارے زندہ اور جلالی آسمانی باپ ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر تیری تعریف اور تیری ستائش کرتے ہیں کیونکہ خداوند تو ہی تعریف کے لائک ہے تو ہی ستائش کے لائک ہے تو ہی بندگی کے لائک ہے تو ہی عبادت کے لائک ہے تیرے سوا اور کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں جس کی ہم بندگی کر سکتے ہیں جس کے حضور ہم اپنے سجدے پیش کر سکتے ہیں آئی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری اس عظیم محبت کے لیے اور تیرے اس بڑے پیار کے لیے جس کی بدولت تو نے اپنے بیٹے خداونی اسمسی کو زمین پر بھیجا اور وہ ہم انسانوں کی طرح زمین پر رہا اور بلاخر ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا دفن ہوا اور تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے شاگردوں کے ساتھ وعدہ کیا امانداروں کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں دوسرا مددگار یعنی روح حق یعنی ہولی سپرٹ تمہارے درمیان بھیجوں گا اور وہ تمہارے ساتھ رہے گا تمہارے اندر ہوگا اور وہ تمہیں وہ ساری باتیں یاد دلائے گا جو میں نے تمہارے ساتھ رہ کر کی ہیں اور وہ باتیں بھی جو آنے والی ہیں وہ تمہیں بتائے گا اور ہم شکر کرتے ہیں خدای سالوس کے لیے ٹرائیون گارڈ کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور آج ان ساری باتوں کے لیے جو ہم نے تیرے کلام کی روشنی میں دیکھیں کہ تیرا بیٹا خداونی اسمسی جو ہے وہی نجات دہندہ ہے وہی کائنات کا مالک اور خالق ہے سب چیزیں اس کے لیے روسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور ہم یہ بات چاندیں کہ وہی جو ہے عدالت کرے گا عدالت کا حق اور اختیار بھی اسے ہے اور آج جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے یا اس کے بعد خداوند تیرے کلام کو سنیں گے ان سب کو اس کلام کے وسیلے سے اور مجھے بھی خداوند اس کلام کے وسیلے سے برکت ملے میں تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے یہ باتیں خداوند سکھانے کے لیے پرپیر اور تیار کیا اور باپس مانی اس وقت منت ہے کہ ہم سب خداوند تجھ پر اپنا دھیان لگائے رکھیں اس مشکل وقت میں اس کٹھن وقت میں ہم خداوند تیرے سامنے ہیں اور ہم کرونا وائرس کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند اس وبا کو ختم کرنا تیرے اختیار میں ہے یہ انسانوں کے بس میں یا انسانوں کے اختیار میں نہیں یہ تو تیرے اختیار میں ہے خداوند تُو ایک پل بھر میں خداوند اپنی جھڑکی سے خداوند اس کو پوری دنیا سے ختم کرنے کی قوت رکھتا ہے اور آج ہماری دعا ہے کہ تُو اپنے پاک روح کی آگ اپنے آسمان سے برسا تاکہ جہاں جہاں کرونا وائرس ہے تیرے پاک روح کی آگ جو بسم کرنے والی ہے اس سے یہ بسم ہو جائے تاکہ تیرے لوگ جن کا تُو بنانے والا ہے جن کا تُو خالق ہے جن کا تُو پروردگار ہے جن کا تُو مہیا کرنے والا ہے جن کا تُو شفا دینے والا ہے وہ اس سے شفا پائیں اور باپس مانی تیرے نام کی تعریف ہو دنیا بھر میں لوگ اس مقصد کے لیے دعا کر رہی ہیں اور باپس مانی ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم بھی ان کے ساتھ مل کر دعا کر رہی ہیں تو ہم سب کی دعائیں جو دنیا بھر میں ہو رہی ہیں وہ رائے گا نہیں جائیں گی وہ بے سود نہیں ہوں گی وہ بے مانی نہیں ہوں گی اور خداوند یقیناً تو اپنے لوگوں کی دعاوں کو سنے گا جواب دے گا تو نے جواب دیا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تو اس وبا کو جو خداوند جان لیوا ہے جو ڈیڈلی ڈیزیز ہے اس سے اپنے لوگوں کو تو رہائی دے گا اور اپنے لوگوں کو محفوظ کرے گا اور خداوند تو اپنی دنیا کو محفوظ کرے گا اور باپس معنی بخش دے کہ جو چیز تو ہمیں سکھانا چاہتا ہے خداوند ہم اس کو سیکھیں اور خداوند بخش دے کہ ہم تیری طرف رجول آئیں ہم تیری طرف لوٹیں خداوند اور تیرے نام کی تعریف اور تمجید اور تیری ستائش ہو باپس معنی ہم اس وقت ان تمام خداوند مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو خداوند بیماری کا شکار ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے خداوند ہم ان کی شفاہ کے لیے خداوند تو اسے دعا کرتے ہیں اس بیماری سے رہائی کے لیے خداون تس سے دعا کرتے ہیں کیونکہ خداون تیرے سوا اور کوئی شفاہ دے نہیں سکتا کیونکہ تُو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا شافی ہوں آئی ایم یور ہیلر اور ہم جو شفاہ دینے پر قادر ہے ہم تیرے ہی پاس آئے ہیں اور ہم تجھ سے ہی خداون شفاہ مانگتے ہیں اور آج خداون ہم نہ صرف ان بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہیں بلکہ ہم ان تمام بیماروں کے لیے بھی جو کسی اور بیماری کی وجہ سے آج جسمانی طور پر کمزور ہیں آج ہم انہیں خداون تیرے فوضل تیرے رحم کے سپرد کرتے ہیں اور آج ہم خداون بینلتیخہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی کمر کی ساری درد کے لیے خداون تو کمر کی درد سے اسے شفاہ دے کیونکہ تُو شفاہ دینے کی قدرت رکھتا ہے اور تُو جانتا ہے کہ اس کا ہمیشہ یہی ایمان رہا ہے کہ جب بھی اس درد کا اٹیک ہوا تو جب بھی اسے شفاہ ملی تو وہ دعا کے وسیلے سے تُو نے اسے شفاہ دی تو آج ہم تُو سے دعا کرتے ہیں کہ خداون تُو ایک بار پھر اس کے ایمان کو مصبوط اور کر اور خداون تیرے نام کی تمجید تعریف اور تیری ستائش ہو خداون ہم اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہم خداون دعا کرتے ہیں بین خالدہ کے لیے کیونکہ خداون تُو جانتا ہے کہ وہ کینسر جو ہے وہ سروائیور ہے اور جو سروائیور ہوتے ہیں ان کی امیون سسٹم اتنا خداون دعا ہیوی یا نہیں ہوتا یا ہائی نہیں ہوتا لیکن خداون وہ تیری بندی ہے وہ تیری حفاظت میں ہے ہم اسے آج پھر تیری سلامتی اور تیری حفاظت کے سپرد کرتے ہیں بین شمیم کے لیے خداون جس کی مرٹیپل جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہیں اسے ہم تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں ہم اس کی شفاہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور اسی طرح سے خداون دعا ہم دعا کو ہوتے ہیں میند کرتے ہیں بین شرلی کے لیے کیونکہ خداون دعا وہ بھی جو ہے وہ اس کی بھی مرٹیپل کمپلیکیشنز ہیں اور اس کی بہن جو خداون دعا کرونا وائرس کی ذات میں ہے پاکستان میں آج ہم خداون دعا اسے بھی تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں شفاہ کے لیے خداون دعا کرتے ہیں اور باپس معنی ہم دعا کرتے ہیں شازگیہ کے لیے خدا منہ مجھ سے تیری سلامتی اور تیرے فاظل اور تیرے رحم کے سپرد کرتے ہیں اور باپس معنی ہم بین رشیدہ کے لیے خدا منہ تیسے دعا گو ہوتے ہیں خدا منہ وہ تیری سلامتی میں اور تیری حفاظت میں رہے اور باپس معنی وہ تمام لوگ جن کے نام ہم نے اس وقت یہاں نہیں لیے یا ہمارے پاس ان کے نام نہیں تیرے پاس ان کے نام ہیں کیونکہ تُو سب کو جانتا ہوں سب پر خدا منہ تیرے نام کی تمجید ہو اور ہم دونوں غمزدہ خندانوں کا جن کا ذکر خدا منہ تیرے حضور کیا گیا تو جانتا ہے ان کی تسلی کے لیے خدا منہ تیسے دعا گو ہوتے ہیں اور باپس معنی ہم یہاں خدا منہ سیٹی آف لاس ویگس کے لیے سٹیٹ آف نیوارڈا کے لیے اور اپنی پوری کنٹری کے لیے خدا منہ تیسے دعا کرتے ہیں اور ہمارے دوست ہمارے عزیز ہمارے رشتہ دار ہمارے بچے جو اس ملک کے مختلف حصوں میں آباد ہیں آج ان سب کو ہم تیرے بیٹے یسو کے خون میں چھپا دیتے ہیں اور مکمل حفاظت کے لیے خدا منہ تیسے دعا کرتے ہیں اور باپس معنی اس وقت ہم نہ صرف اس ملک کے اندر بلکہ اس ملک سے باہر ملک پاکستان میں اور ملک خدا منہ ہندوستان میں یعنی انڈیا میں جو ہمارے عزیز ہیں جو ہمارے دوست ہیں اور جو خدا منہ ہمارے گھرانے ہیں ہم ان کو بھی خدا منہ تیری سلامتی اور تیرے فاضل اور تیرے پیار اور تیرے رحم کے سپرد کرتے ہیں اور خدا ہم چاہتے ہیں کہ وہ تیری حفاظت نگبانی اور چپانی میں رہیں دنیا کے تمام ممالک کے لیے دعا کرتے ہیں جو خدا منہ اس وقت کرونا کی زد میں ہیں اور جہاں پر اس وقت خدا منہ زیادہ جو ہے وہ خدا منہ افیکٹ ہو رہا ہے ہم ان تمام کنٹریز کو بھی تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں اور اس وقت خدا منہ ہم تمام ڈاکٹرز کے لیے نرسز کے لیے پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے اور باپس معنی ہم دعا کرتے ہیں کسی طور پر بھی اس وباہ سے لڑنے کے لیے جو لوگ فرنٹ لائن پر ہیں آج ہم ان سب کو تیری سلامتی کے سپورت کرتے ہیں ہم تیری حفاظت میں تیری پناہ میں خدامند ہم انہیں دے دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کرونا وائرس ان کی ذہنوں سے ان کی زندگیوں سے خدامند بہت دور رہے خوف بھی خدامند ان کی زندگیوں میں نہ رہے بلکہ خدامند بخش دے کہ تیرا ہاتھ ان پر خدامند بڑا رہے اور خدامند تیرے نام کی تمجید ہو اے باپ ہم اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہم خدامند دعا کرتے ہیں تمام لیبیٹوریز کے لیے جہاں خدامند یہ لوگ اپنے ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں ٹیسٹ رنز ہوتے ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں ان کو بھی تیری سلامتی کے سپورت کرتے ہیں اور باپس معنی میڈیسن کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں جو کوئی میڈیسن بھی اس وقت دنیا میں خدامند ان مریضوں کو دی جاتی ہے وہ خدامند تیری طرف سے ہے اور خدامند اس پر ہم تیرے نام سے برکت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے وہ لوگ محفوظ رہیں جو اس میڈیسن کو اپنے اندر خدامند اتارتے ہیں اور باپس معنی فائدے کے لیے ہو اور سب سے بڑی میڈیسن تیرا کلام ہے وہ خدامند تیرے کلام پر اپنا دھیان لگائیں آئے باپ ہم منت کرتے ہیں کہ تیرے کلام کو اپنی زندگی میں خدامند اترنے دیں کیونکہ خدامند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیرا کلام جو ہے وہ ہمارے بدنوں کے لیے صحت ہے ہمارے بدنوں کی توانائی ہے وہ ہماری نعب کی صحت ہے ہماری ہڈیوں کی تازگی ہے خدامند تیرے کلام کے وسیلے سے خدامند تیرا کلام جو ہے وہ میڈیسن کا کام کرتا ہے جب تیرے لوگ تیرے کلام کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں اپنے دلوں میں اتار لیں اور اس کے وسیلے سے شفاہ پائیں تیرے بیٹے یسو کو اپنی زندگیاں دے دیں اسے اپنا شخصی نجات ہندہ قبول کریں تاکہ وہ سب لوگ تیرے بیٹے یسو کے خون میں قبر ہو جائیں اور خدا مند تیرا بیٹا خدا مند یہ سمسی ہمارا میڈییٹر ہے ہمارا شفاہد کرنے والا ہے جو ہر روز خدا مند ہماری شفاہد کرتا ہے آئے باب اب ہم اس شفاہد کے لیے تیرا شکر تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں ہم تمام حکمرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہمارے اس ملک میں خدا مند حکمران ہیں یا دنیا کے کونے کونے میں حکمران ہیں وہ خدا مند اس کرونا وائرس کو اپنے ناجائز نفع کے لیے یا اپنے بینیفٹ کے لیے خدا مند استعمال نہ کریں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے خدا مند استعمال نہ کریں اور خدا مند دعا کرتے ہیں کہ نینوہ کے بادشاہ کی طرح وہ بھی خداوند تیرے قدموں میں جھک جائیں تیری حضوری میں جھک جائیں اپنے گناہوں کا اپنی کمیوں کا خداوند اقرار کریں وہ خود غرض نہ ہو خداوند خود غرضی ان کی زندگیوں سے دور کرنا وہ خداوند تیرے لوگوں کی بھلائی کے لیے دن اور رات کام کریں اور خداوند تیرے نام کی تمجید ہو اے باپ ہم اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہماری دعا ہے کہ وہ لوگ جو خداوند گروسی سٹورز پر کام کر رہے ہیں آج ہم ان سب کو بھی تیری سلامتی کے سپورت کرتے ہیں نہ صرف گروس سٹور بلکہ تمام جو اسینشل بزنس ہے جہاں وہ کام کر رہے ہیں ان کو ہم خداوند پروٹیکٹ کر دیتے ہیں تیرے نام میں اور خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ وہاں کام کرنے والے اور وہاں جو لوگ خداوند آتے ہیں وہ بھی خداوند اس پریشانی سے محفوظ رہیں اے باپ ہم اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہم غریبوں کو یتیموں کو بیواہوں کو خداوند آج تیرے سامنے لاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہم خداوند یہ خبریں سنتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تو خداوند رازق تو ہے مہیا کرنے والا تو ہے خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ تو اپنے آسمان کھول دے کیونکہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی مٹھی کو کھولتا ہے اور وقت پر آپ تو جانداروں کو ان کی خوراک مہیا کرتے سب اپنی نگاہیں تیری طرف لگاتے ہیں اور ہماری دعا ہے خداوند اس وقت ہوملس کو بھی خداوند تو اپنی حفاظت میں لے اور باپ اس معنی ہم کرتے ہیں جو پریزنرز ہیں ان کو ہم تیری سلامتی کرتے ہیں ہم تمام جو گیل لیس بین اور پراسٹیٹیوٹ ہیں ان کو خداوند تیرے سامنے جاگ ان کے زندگیوں کی تبدیلی کے لیے دعا کرتے ہیں انہوں نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ رکھا ہے ان کا طریقہ درست ہو جائے اور درستی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگیاں خداوند توچھے دیں اور آج ان تمام طبقوں کا ذکر جو تیرے سامنے کیا گیا ان میں خدمت کرنے والوں کے لیے خداوند ہم تیرے حضور جھوکتے ہیں ان کے لیے جو دعا کرتے ہیں ان کے لیے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو ان کے لیے بوجھ رکھتے ہیں خداوند ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو ان کے لیے آنسوں سے دعا کرتے ہیں ہم ان کو خداوند تیرے فضل کے تخت کے سامنے لاتے ہیں جو انجیل ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم ان کے لیے خدا مند تیرہ شکر کرتے ہیں اور جو ان کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں ہم ان سب کے لیے خدا مند تیرہ شکر کرتے ہیں اور یہ خدمت خدا مند رائے گانا جائے بہت ساری زندگیاں خدا مند تیرے جلال کے لیے جیتی جائیں خدا مند ہم اس وقت دعا کرتے ہیں چرچ کے لیے جو دنیا کے کونے کونے میں تیرے خادموں کے لیے دعا کرتے ہیں اب ان سب کو بھی تیری سلام کی اور تیرے فضل کے سپرد کرتے ہیں اور ایک بار پھر خدا منہ ہم سٹی آف لاس ویگس کے لیے سٹیٹ آف نیوارڈا یونائٹ سٹیٹ آف امریکہ اور دنیا کے ممالک کے لیے خدا منہ تیرے حضور دعا کو ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے تجھ سے نہیں مانگا تُو نے وہ بھی ہمیں دے دیا ہے تیرے بیٹے خدا منہ یہ سمسی کے مقدس پاک اور جلالی نام میں مانگ لیتے ہیں آمین اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاپ مانا چاہے تیری بادشاہی آئے تیری مرسی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنی قصور واروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر ہمیں آسمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچار کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین اب ہمارے خدا منہ یہ سمسی کا فضل خدا باپ کی محبت پاکرو کی رفاقت اور شراکت آپ سے دے کر اب تک تمہارے ساتھ ہمیشہ 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 ہوتی رہے خدا منہ کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو عزیزو یہاں ویگس سے سعودی ایشیان ہوپ چرچ میرے خاندان کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو محبت بھرا سلام اور میں آج ایک پر پھر آپ کو خدا منہ یہ سمسی کے خون میں کور کرتا ہوں اور خدا کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے خدا کا فضل آپ کے شامل حال رہے اور آخر میں میں دو باتیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیر کرنا چاہتا ہوں یہ باتیں میری نہیں ہیں بلکہ ایک بہت بڑا رائٹر ہے میکس لسوڈو اس کا نام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ گارڈ اس ٹاکنگ ٹو دا ورلڈ یعنی کرونا وائرس کی موجود کی جب ہے تو وہ کہتا ہے خدا دنیا سے جو ہے وہ بات کرتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے وہ کہتا ہے کہ گارڈ اس ٹیسٹنگ دا چرچ خدا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے چرچ کا امتحان کر رہا ہے اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ گارڈ اس ٹاکنگ ٹو دا ورلڈ خدا دنیا سے بات کر رہا ہے گارڈ اس ٹیسٹنگ دا چرچ تو چند ایک باتیں ضرور یاد رکھیں آر وی پیپل آف گارڈ کہ کیا ہم خدا کے لوگ ہیں آر وی پیپل آف فید کیا ہم ایماندار ہیں ہمارا ایمان اس پر ہے اور آخری بات یہ ہے آر وی جینرس پیپل کیا ہم جو ہیں وہ آفراخ دل لوگ ہیں عزیزوں میری اس وقت آپ سے جو ہے وہ یہ گزارش ہے کہ ان باتوں پر ضرور غور کریں خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو کل پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے وقت گزاروں گا اور آپ میرے لئے دعا کریں تاکہ خدا مجھے قوت دے اور زیادہ اپنے پاک رو کا مسا دے تاکہ میں خدا کے کلام کی باتیں آپ کے ساتھ شیر کر سکوں بہت بہت سلام خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو آمین موسیقی